بیجے پی کانگریس بیجے پی کانگریس بیجے پی سرکار کے کاموں کا بکان بولے بیجے پی نے راجی کو بھی مرو راجی کی کتار سے نکالا بیجے پی سرکار کو دینا ہو میں جواب پی ایم موڈی پر کاملنات کا نشانہ بولے موہو اور دیش چلانے میں پڑاگتا میٹو کیمپین پر سرکار کا بڑا فیصلہ جانچ کمیٹی بنائے گی محلہ وال بکاس اندرال منچائت آج تک پر کندری منتری نرین تومر کا ایم جے اکبر پر بیان میٹو کیس میں ابھی ان کی سپایاں نیبا ندیشنگ نرماتا ساجد خان پر یون چوشن کا آرو پیروین سنونی چوپرائیں لگایا انزام اکشی کمان نے فلم ہاؤس کھل چار کی شوٹنگ رد کی کہا یون چوشن کے آرو پیوں کے بری ہونے تک نہیں دروں گا ہنگامے اور آتھن کی مننان مانی کے جنازے کی نماز کو لے کر ایویو کے تین چھاتر میں لمبے چار چھاتروں کو تھمائے گیا موپس اوڑی شاہ میں جتنی توفان سے ویسٹا چاپس گھنٹے میں بھاری بارس فرشاسن ہے الرٹ ریڈ کراس سوسائیٹی سے راہت سامگری بیجی تیتلی توفان سے اوڑی شاہ کے پندرہ زیوے سبزادہ پروحافظ گجپتی میں رامہ ندی توفان پار بنگال کے بندہ پور میں تیتلی توفان ہوا خطرناک سو کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہوا تاٹھیے علاقوں میں بھاری بارش ایدر آباد جیس کے پہلے دن ویسٹنڈیز نے بنائے 295 رن تین وکیٹ ابھی بھی کرنے پاکے ویسٹنڈیز کے اور سے روستن چینج نے بنائے سبزادہ ناباد 98 رن گفتان جیسون اولڈر کے ساتھ ہے جو چار ہموں کے ساتھ داریں می ٹو ابھیان نے آچرن کی نیتکہ کو تاش کے پتوں کی طرح پھیٹ دیا ہے اور ان پھیٹے ہوئے پتوں میں شناخت مشکل ہو گئی ہے کہ کون نہلا ہے کون نہلا کون بادشاہ اور کون ایک پاک سب سے پہلے ترشری دتہ نے نانا پا ٹیکر کا پتہ کھولا پھر مشہور نلدیشک ویقاس بہل کا پتہ کھولا سنسکاری بابو جی آلوک ناج کا پتہ کھولا تو کھیل ہی عجیب ہو گیا اب کرانتیکاری ایکٹر لیکھا گیتکار بیوش مشرا کی کرانتی کا پتہ کھولا ہے ہاؤسفل فور کے مشہور نلدیشک ساجد خان کا پتہ کھولا سبحاش گھئی کا پتہ کھولا تو بے ہیائی کا نیا کھیل سامنے تھا ایک پترکار نے مارکیٹنگ ایکسپرٹ سوہیل سیج کے چریتر کا پتہ کھولا کھیلاشا کے بھجن گایک کھیلاش کھیر کی اییاشی کا پتہ کھولا سیکریٹ گیمز کے لیکھا دوروڑ گروور کے نام کا پتہ کھولا لیکن اکہ نکلا ستہ کے میدان سے موضی سرکار میں ویدیش راجی منتری ایم جی اکبر کا پتہ کھولا تو ان آروپوں کی جھڑی لگ گئی کہ منتری جی منچلے پن کا میدان کے ایک کبھی تھے بادشاہ بھی نمسکار دستک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں نشان چطرویدی یہ اس دیش کی کہانی ہے جس دیش میں گنگا بہتی ہے کیونکہ ہوتوں پر سچائی اور دل کی سفائی دونوں پر سوال اٹھے ہیں گنگا پتر کو جان دینی پڑی ہے اور گنگا کی راجنیتی کے دورے میں سرکار نے نیتکتہ کا گنگا جل اٹھانے سے انکار کر دیا ہے ایم جے اکبر پر چھڑکانی کے آروپوں کی جھڑی لگی ہے اور سرکار کہہ رہی ہے کہ آروپ ایک طرفہ ہے اگر سکتہ کا سکھ زبان سے الفاظ چھین لیتا ہے تو یہ وہی دریش ہے سشما سواراج کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ماتحط منتری پر مہلائیں آروپ لگا رہی ہیں کہ ایم جے اکبر نے چھوا ہے ایم جے اکبر ہوتیل میں بلاتے تھے ایم جے اکبر جبران بستر پر بیٹھاتے تھے ایم جے اکبر بھتی نگاہوں سے گھولتے تھے ایم جے اکبر نے کپڑے تک کھیچ دیے تھے ایم جے اکبر گنڈ گنڈی بات کرتے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا سشما سواراج پر سوگ گھنٹے ہو گئے ہیں ان آروپوں کو اور سرکار نشچنط بیٹھی ہوئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور سرکار کی اول نشچنط نہیں بیٹھی ہوئی ہے ان کا بچاؤ بھی کر لیں اس پر ایم جے اکبر صاحب کی ابھی صفائی نہیں آئی تو ابھی بسے ایک طرفہ ہی چل رہا ہے آپ نے مانگی صفائی ان سے تو اس لیے جب ایک وار ایم جے اکبر صاحب کا بیان آ جائے تو اس کے بعد ہی ہم کچھ کہنے کی استطیق میں ہوں گے کی سچ کیا ہے منشاہ بہت صاف ہے بی جے پی کی سرکار کے لیے نونوں مہیلاؤں کو چھونے چھیڑنے دفتر میں بے شرمی کے آروپ جواب طلب کے لیے کافی نہیں ہے چھیڑکھانی کے آروپوں میں چاروں طرف سے گھرا ہوا منتری آرام سے پانچ ستارہ سماروہوں میں مودی سرکار میں مہیلہ سشکتی کرن کا ڈنکہ پیٹتا گھوم رہا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا کا نام لے کر اس کو استعمال کر کے عورتوں پر ظلم کرتے تھے اور قرآن شریف میں سخت منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن لگتا ہے چودہ سو سال بعد بھی کچھ لوگ جاہل ہیں اور جاہل رہے ہیں اب دیش پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا ہیں ایم جی اکبر اور پوچھ رہا ہے پی ایم مودی کی سرکار سے کہ آپ کیا ہیں اخباروں پترکاؤں کے دفتروں کو اپنی ایاشیوں کے ٹیلے میں بدل دینے کاروپی دنیا میں ہندوستان کا برینڈ ایمبیسٹر بنا ہوا ہے نئی سرکار دیش کے گریبوں کو سمرپیت ہے اور مان سمممان کے لیے ترستی ہماری مہ بینوں کے لیے سمرپیت ہے چار سال میں ہی جذبات اور زبان دونوں کا چکہ گھوم گیا ہے اور ایسے گھوم گیا ہے کہ مہیلہ سممان پر دلوں کے گاغر اڑیل دینے والی منتریوں کی منڈلیوں کو چھونے، چھیڑنے، کپڑے کھیچ دینے سے فرق پڑنا تک بند ہو گیا ہے اور کیول فرق پڑنا بند نہیں ہوا ہے اور اوپی ان کی بگل کی میج پر بیٹھ کر مہیلہ اتھان کی بات کرتا ہے بیٹھکوں میں ان کے ساتھ حصہ لیتا ہے فرانس پہنچی نرمالا سیتا رمن سے پوچھا گیا کہ رافیل تو خریدنا پڑے گا دام چکانا پڑے گا ویوات سے بچانا پڑے گا تب دیش کو بچائے گا لیکن آپ کے منتری سے مہیلاؤں کو بچانے کے لیے تو کوئی سعودہ نہیں کرنا کوئی دام نہیں چکانا تو جواب دینے کی بجائے درودگتی سے دور پڑے گا یہ ایک منتری کا سوالوں سے بھاگنا نہیں ہے ایک سرکار کا مہیلہ سرکشہ کا نیونتم سروکار سے بھاگنا ہے لڑکیوں کو گندی نیت سے چھونے کے آروپوں سے سسنا ہوا لڑکیوں کے کپڑے کھیچنے کے آروپوں سے لٹھنا ہوا لڑکیوں پر پوہر کپڑی کرنے کے آروپوں سے لپٹا ہوا ایک منتری مودی سرکار کی اتنی ضروری مجبوری ہے تو کیسے تو بچاؤ اور کیسے تو پڑھاؤ آج تک دے کتنا سستہ ہو گیا ہے گنگا چل کہ راج نیتھی تو گنگا کی کرتے ہیں راستہ نرمل نہیں رکھتے ہیں دلی کے مکہ منتری ارون کیزیوال کو ہی لے لیجی سردی آگئی ہے پنجاب حریانہ اور یوپی کے کھیتوں میں جلتی پرالی کا دھوان دلی والوں کے پھیپڑوں میں بھر جائے گا پچھلے سال کیزیوال نے اگلے سال سے سب درست کر دینے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ابھی تک وہ اتمنان سے ہیں پنجاب کے کھیتوں سے دھوان اٹھنا شروع ہو گیا دھان کی فسل کی کٹائی سے بچی ہوئی پرالیوں کا اٹھتا ہوا یہ دھوان دلی کو بے دم کر دے گا ابھی تو شروعات ہے زرہ سوچیے لاکھوں ایکڑ کھیتوں سے اٹھتا ہوا کاربن ڈائی اکسائیڈ کا یہ کالا گمبار دلی کے آسمان کی اور اٹھتا چلا رہا ہے اور یہ تیہ ہے کارن کسانوں سے پوچھ لی جائے سردیاں آنے والی ہیں دلی کا پچھلی سردیوں میں کیا حال ہوا تھا آپ کو یاد ہو تو دن سے کلیجہ کاپ اٹھتا ہے لیکن ابھی دلی کی سرکار چین سے سو رہی ہے یاد کیجئے جب مہینوں کھاستے رہتے بچے اور بزرگ جب تک وہاں کی سرکاریں اس کا ایکنومک وائبل آلٹرنیٹیو نہیں نکالیں گی تب تک یہ ہر سال ہم لوگ فیس کریں گے اسی لئے میں نے دونوں راجیوں کے ماننی مکھے منتریوں سے ملنے کا ٹائم بانگا تھا ابھی ہم کو پتر ملا ہے لیکن یہ سب کل ملاکر کے سب کو مل کر کے ہی کرنا ہے اپنے اپنے جگہ پر سب کر رہے ہیں اور مل کر بیٹھنے کی بات آئے گی کندر کی اور سے بنجاب کی اور سے تو ہم لوگ بیٹھیں گا ابھی سب شانت بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سوچنا تو دلی کے مکھے منتری کو سب سے پہلے تھا اور لگتا ہے ان کے پاس سمیں نہیں نہ کجریوال کو فکر ہے کہ سردیوں میں کیا ہوگا نہ کندریے سواست منترالے نے سوچا ہے کہ کیا کرنا ہے کجریوال کو نہ پنجاب کے مکھے منتری سے ملنے کی فرصت ہے نہ ہریانہ کے مکھے منتری سے ملنے کی فرصت ہے اور نہ یوپی کے مکھے منتری سے ملنے کی فرصت ہے ہم لوگ کین سرکار کو لکھتے بھی رہتے ہیں سارے راجوں کو بھی ہم لوگ لکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ کیجئے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہر سال جب پڑھالی جلتی ہے تو اس کا ایفیکٹ یہ ریجنل پرابلم ہے بیسیکلی ایسا نہیں دلی کی پرابلم ہے ہریانے کی پرابلم ہے کسی ایک راجے کی یا کسی ایک جگہ کی پرابلم نہیں ہے تو کیا دیسمبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اجریوال، منیش سی سودیا، ستیندر جائن اور ہرشولدھن دو کروڑ لوگوں کے فیفڑوں میں زہر بھر جانے کے خطرے پر سوئے ہوئے ان لوگوں کی نیند تب تک نہیں کھلتی جب تک آئیے میں میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان نہیں کر دیتا شہر میں نکلنے کے لیے چہروں پر لگا ماسک دلی کی پہچان بن گئی تھی اور یہ پچھلے ہی سال کی بات ہے سوچئے پنجاب اور ہریانہ کے خریب تیس لاکھ ہٹیر زمین پر پرالی جلائی جاتی ہے لگ بگ آٹھ ہزار گاؤں کے کسان دھان کی کٹائی کے بعد پرالی جلاتے ہیں دلی کے آس پاس کے کھیتوں میں لگ بگ دو سو لاکھ ٹن پرالی جلتی ہے گسانوں کی اپنی مجبوری ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک اکر زمین میں نکلنے والی پرالی کو جلانے میں کوئی پانچ ہزار روپے لگتے ہیں اگر یہ رقم سرکات دے دے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن سوال ہے کہ یہ رقم دلی دے کہ ہریانہ دے کی پنجاب دے کی یوپی دے تیس لاکھ ہیکٹیئر مطلب چوہتر لاکھ تیرہ ہزار ایک سو اکسٹھ اکڑ میں پرالی جلتی ہے پانچ ہزار پرتی اکڑ مطلب سہتیس ارب چھے کروڑ اٹھاون لاکھ پانچ ہزار روپے لگیں گے پرالی کو جلنے سے بچانے میں مطلب پرالی جلنے سے بچنے کا خرچ مڑی پورا اور میگھالے کے کل بجٹ سے بھی زیادہ ہے اسی لیے ہنگامہ تو خوب بچتا ہے لیکن کوئی کچھ کرتا نہیں ہے ایک ٹن پرالی جلانے کا مطلب تاڑے پانچ کلو نائٹروجن خاک ایک کلو دو سو گرام سلفر خاک چانت سو کلو جیوک پنات خاک چوون کلو ضروری مایکروپس خاک اور فیپڑوں کے لیے بچتا ہے کالا دھوان کالا آسمان اور کالی بیوستہ آج تک میں رہو قسم تو سارے نیتا کھاتے ہیں کوئی ایشور کی کوئی گنگا کی تو کوئی دیش کی لیکن اس کی لاج کون رکھتا ہے گنگا پتھ پروفیسر جیڈی اگروال اور سوامی سانند کی موت ہماری راجنیتی کے نشتھر اور بربر ہو جانے کا بیان ہے سوامی سانند ایک سو بارہ دن سے گنگا کو بچانے کے لیے آمنون انچن پر تھے انہوں نے پی ایم موڈی کو کئی چٹھیاں لکھی لیکن پردھان منتری کے اور سے وہ نراش ہو چکے تھے نہ مجھے کسی نے بھیجا ہے نہ میں یہاں آیا ہوں مجھے تو ماں گنگا نے بولایا ہے اور گنگا پتھر چیختا رہا مجھے سنو 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 لکھتے رہے چٹھی گنگا پتھر کا انشن چلتا رہا اور پی ایم موڈی کی راجنیت ماں گنگا نے بولایا ہے اور گنگا مجھے آشروات دے یہی تو کہتے تھے گنگا پتھر سوامی جان سوروپ سانند کہ گنگا کو عویرل بہنے دو ستت سلیلہ رہنے دو اگر ہم گنگا کو عویرل بہنے دو نہیں کر سکتے تو اپنے پراندان کرنے دو پراند تیاغنے کی راجنیت پر ستتہ کے سکھ بھوگ رہی سادوی امہ بھاڈتی آج بھی ستتہ سین لال بطی میں دھول اڑاتی چلتی ہیں آسمان میں اڑتی ہیں اور گنگا کی سیوہ میں زندگی کھپا دینے والا گنگا کا اصلی پتھر مر گیا جی ڈی اگروال جی کے ندھن سے دکھ ہوا سیکھنے سمجھنے پریعورن کو بچانے خاص کر گنگا سپائی کے لیے ان کی لگن ہمیشہ یاد رکھی جائے گی شردھانجلی کیا یہ شردھانجلی بھی سیاست نہیں ہے کیونکہ آمارن انشن پر بیٹھنے سے پہلے سوامی سانند نے پی اے موڈی کو کم سے کم تین چٹھیاں لکھی تھی کیا اگر ابھی بھی کچھ نہیں کیا تو وہ پران دینے کا سنکلپ لے چکے پریعورن چھوٹے بھائی نریندر موڈی میں نے دو پتر پہلا اترکاشی چوبیس فروری دوہزار اٹھار اور دوسرا ماتر سدن حردوار سے تیرہ جون دوہزار اٹھار پریشت کر ماں گنگا جی کی درداشا کو تم سے بتا کر تم سے کچھ آوشک کاریوہی کی اپیکشا کی تھی اور ایسا نہیں ہونے پر شکروار 22 جون دوہزار اٹھار گنگا وطرن دیوست سے نرنطر اکواس کرتا ہوا پران تیاغ دینے کے نشتر کا پالن کروں گا سے بھی افغت کرا دیا تھا دونوں پتروں کی پرتی سل لگن ہے تمہارے دوارا کوئی کاریوہی نہیں کی گئی اتہ اپنے نشتر انسا میں نے ویغت شکروار 22 جون دوہزار اٹھار گنگا وطرن دیوست سے نرنطر اکواس ماتر صدن حریدوار میں شروع کر دیا ہے تمہارا ماں گنگا بھگ سوامی جان سوروپ سانند پردھان منتری کے پاس بلکل فرصت نہیں تھی نہ سوامی سانند کے اپواس سے پہلے نہ باد میں سوامی سانند کے چٹھیاں پردھان منتری کاریالے کے ردی میں پھیکتی گئی سوامی سانند کی سیحت بگڑتی رہی پی اے موڈی ریلیاں کرتے رہے سوامی سانند گنگا کے لیے گھلتے رہے پی اے موڈی چناؤ پر چناؤ جیتتے رہے سوامی سانند نے ان کے بعد جلب ہی تیاغ دیا اور پی اے موڈی جیت کے جشت مناتے رہے ایک سو بارہ دن تک گنگا کو بچانے کے لیے تڑپتے رہے سوامی سانند لیکن گنگا کے نام پر عربوں میں استان کرنے والی سرکار کے پاس سوامی سانند کو پچاس پیسے کا پوسٹ کارڈ تک بھیجنے کا نا سمیہ تھا نا بجٹ اور نا نیت آج تک پیارو وقت ایک شور سے بریک کا آپ کہیں مجھ آئیے دیکھتے رہی آج تک لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی